بات کریں گے 26 جنوری کی 26 جنوری کو لے کر دلی میں سرکشہ بیوستہ چاہ چوبند کر دی گئی پولیس پوری طریقے سے مستعد ہے وہیں آتنگ کی خطرے سے نپٹنے کے لئے پہاڑ گنج علاقے میں دلی پولیس نے لوگوں اور ہوتل والوں کو جاکروک کرنے کے لئے ایک مارچ نکالا جائزہ لیا ہے ہمارے سب وعداتہ ابنو اپاد دھائر 26 جنوری آنے والی ہے اور 26 جنوری کی سرکشہ کے مجدے نظر پہاڑ دنج علاقہ دلی کا جہاں پر سب سے زیادہ ہوتل ہیں وہاں پر پولیس اور ہوتل ایسوسیشن کی طرف سے ایک جاگروکتہ مارچ یہاں پر نکالا جا رہا ہے اور ہوتلوں میں بھی جا کر کے تحقیقات کی جا رہی ہے کہ کن لوگوں کو ہوتلوں میں رکھا جا رہا ہے گپتا جی ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لئے موجود ہیں گپتا جی ایک اچھی پہل ہے کیا ہے یہ پہل نہیں ہے جی ہے اس کو ہم تقریباً سال میں تین بار کرتے ہیں جتنے بھی مین تیوار ہوتے ہیں راستی پرو ہوتے ہیں اپنے پندرہ اگرد چھبی جنوری اور دیوالی ہولی یہ ہمارا سہیوک پریاس ہوتا ہے آج بھوستہ کے کارن کوئی کارکرم ایسا نکل آئے ہمارے ڈی سی پی صاحب نہیں آئے ہمارے ایسی پی صاحب ہمارے ساتھ چل رہے ہیں سارتھانہ سٹاف چل رہا سب چل رہے ہیں تو یہ ہم جاگروک کرتے ہیں ہمارا سندیش ہمیشہ ایک ہی سندیش ہوتا ہے کہ پورے کام کریں کسی طرح بگر آئی ڈی کے ہم روم نہ دیں کسی بھی سندیق وقتی کو کمرہ نہ دیں اگر ہم کوئی بھی اگر سندیق وقتی دیکھتے ہیں تو اس کو ہم پولیس کو انفارم کریں یا ماسنگ کو انفارم کریں لوگ ہم پوری طریقے سے سجگ ہیں اور اپنے لوگوں کو اس چیز کے لیے مستعق کرتے ہیں کہ چاہے پندرہ اگست ہو چاہے شبی جنوری ہو چاہے دیوالی ہو ہولی ہو ہمیں الٹ رہنا ہے بہت بہت شکریہ پولیس بھی یہاں پر موجود ہے بتایا گپتہ جی نے کہ ڈی سی پی صاحب بھی یہاں پر آنے والے تھے لیکن فیلال کی یہاں بات کریں تو علاقے کے ای سی پی جو ہیں وہ یہاں پر جس کے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور تمام ہوتل سے جڑے ہوئے لوگوں کو ایک ساوزہان کرنے کی کوشش یہاں پر کی جا رہی ہے کیونکہ جس طرح سے 26 جنوری نزدیک آ رہا ہے اور دلی میں ہمیشہ اسے ہی آتنکواد کا ایک خطرہ بنا رہتا ہے تو لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے یہ ایک انوٹھی اور اچھی پہل کی جا رہی ہے کیمروین مہندر شنگ کے ساتھ ابنہ وپادی ہے نیوز ورلڈ انڈیا دلی